بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج تین جون ہے اور دن ہے جمعت المبارک کا اور آج کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر ہم بات کریں گے دعا زہرہ کیس کے حوالے سے کیونکہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ ہوئی ہے کہ دعا زہرہ اور اس کے ساتھ جو زہیر ہے ان کے رپوش ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ خبر آئی ہے اور دونوں کی لوکیٹر کے ذریعے جو ہے وہ موجودگی کا پتہ چلا ہے یہ کہاں پر ہے اب جو ذریعے کے ذریعے انکشاف کیا جا رہا ہے کہ جو آخری لوکیشن ان کی ملی ہے اس کا پتہ چل گیا ہے پولیس کو یہ ایک تو آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرنا ہے اور دوسرا جو ہے آج دالت کی کاروائی ہوئی اس کی میں نے صبح ویڈیو کی تھی وہ آپ دیکھ چکے ہوں گے لیکن اس میں جو ہے وہ سی آئی اے نے ایک رپورٹ جمع کروائی ہے اس میں دو تین بڑی اہم چیزیں ہیں وہ رپورٹ میں آپ کے سامنے اس کے پوائنٹس پڑھوں گا جو چیدہ چودہ پوائنٹس ہیں لیکن اس میں ایک تو ت قریباً اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے لوگوں سے پولیس نے یا سی آئی اے نے انویسٹیگیٹ کیا ہے کیا سٹیپس اٹھائے ہیں سی آئی اے نے یا پولیس نے کس کس کا موبائل نمبر جو ہے اس کا ڈیٹا نکالا گیا ہے اور اس کے ذریعے ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہاں کہاں پہ ان کی ٹیمیں گئی ہیں یہ سی آئی اے کے ایک پوری رپورٹ ہے اس کا جو ہے آپ کے سامنے چیدہ چیدہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ رپورٹ جو ہے میرے پاس پہ ہونچ چکی ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ یہ جو دعا اور زہیر کی جو لکیشن ہے اس کے حوالے سے اب جو ہے ایک اور اطلاع آئی ہے اور یہ ذرائع سے ہے اور پہلے تو آپ کو پتہا ہے کہ بتایا جا رہا تھا کہ شاید اے جے کے آہ پالا کورٹ کے پی کے میں جو ہے ان کی لوکیشن ہے پولیس نے بھی یہی بتایا تھا کہ کے کی پی کے اور اے جی کے میں جو ہے لکیشن ایک دفعہ آئی ہے جس کے اوپر پولیس نے ریڈ کیا اور یہ لوگ نہیں مل سکتے ہیں اور کہا یہ جا رہا تھا کہ خدشہ یہی ہے کہ دوازارہ کو جو ہے وہ پنجاب سے جو ہے وہ کے پی کے منتقل کر دیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے پھر کے پی کے جو حکومت ہے اور جو آئی جی ہے اسے رابطہ بھی کیا گیا تھا حکومت سندھ کی طرف سے لیکن کامیابی نہیں ہوئی تھی دوازارہ کی بازیابی میں اب جو نئی اقتازترین اطلاع ہی ہے اس کے مطابق جو ہے دوازارہ اور جو ہے زہیر پولیس جو ہے سندھ ان کی جو ہے بازیاب کروانے میں مصروف ہے ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی لیکن پولیس ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ دوازارہ اور اس کے ساتھ جو زہیر ہے ان کے سیال کوٹ میں یعنی پنجاب کے جو شہر ہے سیال کوٹ اس میں انہیں رپوش ہونے کا انکشاف ہوا ہے جس پر لاہور اور کراچی پولیس کی ٹیمیں سیال کوٹ میں موجود ہیں اور دونوں کی لکیٹر کے ذریعے موجودگی کا جو ہے ان کو پتا چلا ہے لیکن یہاں پہ بھیجے ہوا کہ جب ان لوگوں نے جو ہے پولیس نے وہاں پر جا کر چھاپا مارا یا پولیس نے کوشش کی ان کو بازیاب کروانے کی تو پولیس کو پارٹی کو اس میں بھی ناکامی ہوئی ہے اور پولیس جو ہے وہ دعا کو بازیاب کروانے میں ناکام رہی ہے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ دعا کا نکاخہ اور دیگر اہل خانہ پہلے ہی جو اس کے اہل خانہ ہے زہیر کے وہ پولیس کی حراست میں ہیں اور سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ آج بھی ایک بار پھر اس کو بازیاب کروانے کا دس جون تک جو ہے وہ سات دن کے اندر جو ہے وہ بازیاب کروا کے پیش کرنے کا حکم دیا ہوا ہے یہ تو تھی جو تازہ ترین سیچویشن ہے اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو پولیس کی طرف سے آہ سی آئی اے کی طرف سے جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے چیدہ چیدہ نقات کیا ہیں آہ دوازارہ کی آہ بازیابی کے حوالے سے سی آئی اے کہتا ہے کہ ہم نے ٹیکنیکل اداروں سے مدد لی ہے آہ ایس ایس پی اے وی سی دوازارہ کی بازیابی کے لیے کے پی کے اور آزاد جمع کشمین میں ان کو رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اچھا اس میں رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ سی سی پی او نے آہ جو ہے وہ ایف آئی اے کو لڑکی کی بازیاب کرانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ اس سے آگاہ کیا ہے اور ساتھی ایک ماہر شخص جو ہے وہ بھی آہ ایڈ کرنے کا ان کی ٹیم میں ایڈ کرنے کا کہا ہے اور ایک خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کو یہ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے جس میں ایم آئی اور آئی ایس آئی کے نمائندگان کو بھی شامل کرنے کا کہا گیا ہے ایس ایس پی اے وی سی سی ایک او ٹیم کے ساتھ کے پی کے اور اے جی کے میں جو ہے وہ پتہ لگانے کے لیے رکنے کا کہا ہوا ہے یہ آج کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے اور مشتبہ افراد جو ہے ان کو اب یہ بائیس کے قریب مشتبہ افراد ہیں ان میں خواتین بھی ہیں نام میں نہیں لے سکتے اس میں سارے نام لکھے ہوئے لیکن اس میں آپ کو پتہ ہے منیر وسیم عمر جمیل ہے کوئی محمد احمد ہے جانگیر ہے تنویر ہے ان کے ملا کے تقریباً ٹوئنٹی ٹری پرسنز ہیں جن سے پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا ہے مشتبہ افراد ہیں سہولتکاری ایانت ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے اب اس میں بات جو ہے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پنجاب کے پی کے اور آزاد کشمیر کی پولیس سے مدد اور ٹیموں کو وہاں پر جو ہے معاونت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ بھی اسسٹنس کا بھی کہا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹوئنٹی فورتھ میں کو یعنی چوبیس ماہی کو گورنس ٹریڈ بینک کو بھی ان کے ایکاؤنٹس منجمیت کرنے کا میں نے آپ کو خبر دی تھی میری ویڈیو موجود ہوگی کہ ان کے ایکاؤنٹس جو ہے وہ منجمیت کرنے کا بھی کہا گیا ہے ساتھ میں اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جو ہے دوہ زارہ کی تلاش کے دوران تفتیش افسر ملزمان کی مدد اور پناہ دینے والے تئیس افراد کی نشاندی کی آپ کو بتا چکا ہوں اس کے علاوہ محکمہ داخلہ سندھ نے محکمہ داخلہ پنجاب اور کے پی کے کو دوہ زارہ کی بازیابی کے لیے سندھ پولیس سے تعاون کا کہا ہے یہ بھی اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جی آہ مشکوک جو افراد ہیں یہ بیس سے اوپر افراد ہیں ان کے نام پی این آئی ایل فیرست میں شامل کرنے کے لیے ایف آئی ای کو خط لکھ دیا ہے یہ بڑی بات ہے یہ واش لسٹ ہوتی ہے ایف آئی ای کو خط لکھ دیا گیا ہے اس واش لسٹ میں ڈالنے کے لیے تاکہ یہ لوگ ملک سے باہر کہیں فراد نہ سکے اور یہ بائیس کے بائیس افراد جتنے بھی مشکوک ہیں ان کا نام جو ہے پی این آئی ایل لسٹ میں جو ہے لکھنے کے لیے بقیادہ طور پہ پولیس میں بتایا گیا ہے کہ نادرہ کو بھی مشکوک افراد کے شناختی کارڈ بلاک کرنے سے متعلق لکھا ہے اس کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے آہ آہ اچھا دعا اور زہیر کے ریلوے میں سفر کے پیش نظر اچھا ان چیزوں پہ پہلے ہوائی اڈوں پہ بارڈرز کے حوالے سے میں کل کی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں ریلوے میں سفر کے پیش نظر کیونکہ اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ریلوے جو ہے وہ بہت آسان ذریعہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کا کیونکہ ریلوے پہ آسانی سے بندہ پکڑا نہیں جاتا ہے اس کیس میں اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ دعا اور زہیر کا ریلوے میں سفر کے پیش نظر آئی جی ریلوے کو بھی اس حوالے سے معلومات دے دی ہیں تاکہ وہ چیک اینڈ بیلس رکھیں کہ ریلوے کے ذریعے ٹریول نہ ہو ریلوے سٹیشن پر دوہزارہ کی بازیابی کے متعلق پینا فلیکسز بھی لگایا جائیں گے یہ اقدامات جو آگے انہوں نے لینے ہیں یہ اس رپورٹ میں لکھ دیا گیا ہے کہ ہم نے ریلوے پولیس کو بھی کہہ دیا ہے لا اصابت ریلوے جو ہے سٹیشنز ہیں ان کے اوپر پینا فلیکسز بھی لگایا جائیں گے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید اس رپورٹ میں لیے جدید آلات بھی استعمال کیا جا رہے ہیں پولیس نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے دوہزارہ سے متعلق معلومات کے لیے دار علمان اور شلٹر ہوم سے بھی رابطہ کیا ہے اچھا اس میں رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے میں نے یہ تفصیل پڑھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی کیونکہ ایسے جو آہ لوگ ہوتے ہیں وہ عمومی طور پہ جو ہے وہ آہ شلٹر ہومز ایدی ہومز یا ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں رہنے کے لیے تاکہ وہاں پر پولیس جاتی نہیں ہے پولیس اس جگہ پہ چیک بھی نہیں کرتی لوگ اس جگہ سے زیرا صرف نظر کرتے ہیں نہیں جاتے ہیں زیادہ ان چیزوں کو چیک کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے شلٹر ہوم اور دار علمان سے بھی رابطہ کیا ہے دوہزارہ کو پولیس سے بچانے کے لیے لوکیشن بار بار تبدیل کی جاری اس رپورٹ میں لکھ دیا گیا ہے اچھا ایک سو اکسٹھ ون سکسٹی ون سی ڈی آر ڈیٹا کا بھی اب تک معاینہ کیا جا چکا ہے یہ بھی بڑی اہم چیز ہے جی پولیس جو ہے وہ فون ڈیٹا ریکارڈ نکالا ہوا ہے سی ڈی آر جو ہوتا ہے آؤٹ گوئنگ اور انکومنگ کالز کا جو ہے کال ڈیٹا وہ نکالا ہوا ہے ایک سو اکسٹھ فون کالز کا کون ہے وہ میں آپ کو تفصیل آگے کسی ویڈیو میں بتاؤں گا بارال جی کہتے ہیں کہ پولیس کی پانچ ٹیم میں کے پی کے ایک آزاد کشمیر پانچ کے پی کے میں ایک آزاد کشمیر میں ایک لاہور میں اور لوئر پنجاب میں موجود ہے ٹیمیں جو ہے وہ موجود ہیں اس میں بھی رپورٹ میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے اچھا ساتھ یہ بتا گیا ہے کہ دوازارہ کو وسیم نامی شخص کی جس گاڑی میں بالا کورٹ منتقل گیا گیا تھا وہ پولیس کی تحویل میں ہے یہ گاڑی پکٹی جانے کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گاڑی ملی ہے آہ دوازارہ کی بازیابی کے لیے منصیرہ سمایت دیگر پچاس مقامات پر چھاپے مار کر گھروں کی تلاشی لی گئی یہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے ایک ملزم ابزرویشن میں دو ریمانٹ پہ ہیں یہ بھی ہے دوازارہ کی بازیابی کے لیے تمام مادرن ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے ساتھ ساتھ یہ بھی اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ جی آہ آہ دارولمان وغیرہ کا اور یہ سارا بتایا گیا اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنی بھی آئی جی نے جیسے آج کہا ہے آدالت میں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نیک نیتی سے ہماری کوشش ہے کہ اگلی جو اپنا وہ ہے اگلی جو پیشی ہے اس کے اوپر بچی کو پیش کیا جا سکے اچھا ایک چیز اور جو میں آپ کو میں اصل میں درمائنڈ ملانے کوشش کر رہا ہوں جو میں نے رپورٹ میں پڑھی تھی وہ یہاں میں لکھ نہیں پایا وہ یہ ہے کہ درگاؤں کے حوالے سے بھی یہ چیز مجھے یاد آگئی کہ جی اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو درگائیں ہوتی ہیں پیر پیروں کے جو مزارات ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ پولیس سے بچنے کے لیے لوگوں سے بچنے کے لیے لوگ جو ہے وہاں پر پناہ لیتے ہیں وہاں رہتے ہیں چیکنڈ بیلس نہیں ہوتا وہاں پہ بہت زیادہ لوگ آتے جاتے ہیں کسی کو پروائی نہیں ہوتی کون آ رہا ہے کون رہ رہا ہے تو پولیس نے جو ہے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ درگاؤں اور باقی موقعات کے اوپر بھی جو چیکنڈ بیلس ہے اس کو سخت کیا گیا ہے باقی کیمراز کی سی سی ٹیو فوٹیج سی ڈی آر ڈیٹا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے اس رپورٹ میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ یہ اقدامات کیے گئے ہیں اور یہ یہ مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں نئے آئے جی غلام نبی مہمن آج پیش ہوئے تھے انہیں یہ بتایا کہ جہاں میرا پہلا دن ہے اور آج انشاءاللہ جو ہے میں نے آج پہلا دن ہے تو چارج لیا ہے تو انشاءاللہ میری کوش رہو گی کہ انشاءاللہ جو اگلی پیشی ہو اس کے اوپر میں دعا کو بازیاب کروا کے یہاں لے آؤں اب یہ سارا معاملہ ہے جی آج کی سماعت میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دی تھی لیکن یہ رپورٹ بڑی اہمیت کے حامل ہے ایک اور چیز ہے وہ انشاءاللہ کوش کروں گا کل جو دعا کے حوالے سے ویڈیو کروں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا بڑی اہمیت کے حامل ہے وہ بھی جو ہے اگلی ویڈیو میں بہرحال اب تک دعا زارا کیس کے حوالے سے یہ جو آن دے ریکارڈ فیکٹس کے اوپر جو چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کا حمی و ناصر ہو اس کے خلاف ساتھ شیئر کرنے والوں کو نستہ و نعبود کرے اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے مظلوموں کو انصاف ملے اللہ کرے کہ دو آزارہ سماعت جتنی بھی بچیاں والدین کو ملنے کے لیے والدین ان سے ملاقات کے لیے بے قرار ہے اللہ کرے کہ وہ دو جلد اپنے والدین کو ملے اور اللہ جو ہے وہ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اللہ میری لیے بھی آپ کے لیے سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اگلی ویڈیو کا کے لیے اجازت دیں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ